میری ڈیلی بیسک یا منتھلی جو ڈائیٹ ہے اس میں میں ایک مہینے میں ایک بار کیمے کی ٹکیاں کیمہ کیمہ ایک دو دفعہ یا پھر مچھلی اور پائے یہ چیزیں میں ہر منتھ میں ضرور کھاتا ہوں ایک ایک بار یا دو بار آج میں بنا رہا ہوں کیمے کی ٹکیاں تو سوچا میں آپ سے بھی شیئر کروں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بناوں گا آپ بھی دیکھیں بہت آسان ہے دو طریقے اس میں بھی آپ کو بتا دوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پہرے بھائیوں بہنوں چند مکن ہیرے سجنوں مطروں پردیسی سنڈیو بیلی اور محترم بزرگوں میں ہوں سبیرس منسل پردیسی کھانے ٹکیپ سینڈو لوک تقریباً چار سو گرام کی قریب میں نے بیف کیمہ لیا جو کہ مجھے آرام سے مل گیا اگر تو آپ سعودیا میں پانڈا ہوتے ہیں میں آپ کو آسانی سے مل لے گا یہ بریزیلین تھا بہت سستا ہوتا ہے اور بہت ہی مجدار تھوڑا سا پیاز سبز میرچی جو چیزیں اس میں ڈالنی ہیں اور بعد میں آپ کو بتا دوں گا اس سے بھی آسان طریقہ لسل نظر کا پیسٹ سکہ دنیا اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو وہ ڈالیں تھوڑا سا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے میرے پاس پورٹر تھا اس لیے میں نے پورٹر یوز گیا اور کریش کر کے جو سبز میرچیاں وہ ڈال لینی تو پھر تھوڑی سی لال میرچی ڈال لائیں اگر آپ کے پاس ہے کیونکہ اگر آپ سبز میرچی زیادہ ڈال لی ہے تو اپنا حساب رکھنا ہے اندازت ہے ادرک کا میں نے پورٹر ڈالا زیرہ اور تھوڑا سا آٹا اگر آپ کے پاس آٹا نہیں ہے تو میدہ ڈال لیں میدہ بھی نہیں ہے تو کارن فلور یعنی چلی کا جو پورٹر ملتا ہے وہ ڈال لیں اگر یہ سارے چیزیں نہیں ہے تو بہت سیمپل طریقے سے ایک انڈا ڈالنا ہے وہ تھوڑے سی سپائس ڈال لیں یعنی چاٹ مسائلہ صرف وہ ہی ڈال لیں تو بھی نوئی شو بہت آسان طریقہ یعنی انڈا یا پھر کارن فلور یعنی چلی کا جو آٹا ہے وہ ضرور ڈالیں اسے آپ کے جو ٹوٹیں گے نہیں تو یعنی ٹکی جو ہوگی بہت اچھی ہو بہت ہی سموٹھ اور اچھی بنے گی کرسپی ٹائپ بنے گی یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کرسپی ٹائپ نہیں کھانا چاہ رہے تو پھر اس میں انڈا ڈال لیں اور کارن فلور نہیں ڈالنا آپ نے آٹا تھوڑا سا یوز کر سکتی ہیں آرام سے بہت ہی آرام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا جیسا ہاتھ مارا رہا ہوں پرفیکٹ جو ٹکی ہے یعنی کی کباب ہے وہ پرفیکٹ بند ہے کوئی بھی زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہائی فلیم میں جو موسٹ امپورٹیڈ جو سب کو نہیں پتا تھا ہائی فلیم میں رکھنے کے بعد تباہ فرائی پنٹ جو بھی ہے آئیل فل گرم ہونے کے بعد ہم اس کا جو فلیم ہے ڈالتے ہی تھوڑی دیر کے بعد بلکل سلو کر دینا سلو کرنے کے بعد فوراں ہم نے سائیڈ چینڈ کر دینا اور جو نیکس سائیڈ ہے اس کی جو بیک سائیڈ تھی اس کو یعنی سیکنڈ سٹیپ میں اس کو بہت سلو فلیم میں تقریبہ پانچ منٹ کے لیے بنانے ہلکہ کر لینا چولا ہمارا ہلکہ ہے تو ہمارا ہلکہ چولے میں اس کو تقریبہ پانچ منٹ کے لیے تین چار منٹ کے بہت سلو میں اس کو دیں گے تاکہ کیونکہ اندر تک جو اس کا جو بننے والا مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا کی بہت سی حسان سی ڈشوں میں ایک ڈش ہے اور اس کا کمال جو باقی بچا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا آئل لگا کے پلیٹ میں ٹکییں بنا کے ان کو فریز کر دیا جو میں ٹپ ساپ کو دے رہا ہوں فریز کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو نکال کے یعنی ایک گھنٹے کے بعد ان کو نکال کے ایک باکس میں ڈال دوں تو میں جو بچی تھی ان کا میں نے باکس میں پلیٹ میں ڈال کے کیمے گئی ٹکییں بنا کے فریز کر لیا اور یہ والی ج جو تھی ہماری تھی ایپسوٹی ڈیڈی ماشاءاللہ بہت 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 اچھی تھی میں یہ کھا چکا ہوں ویڈیو میں ابھی بنا رہا ہوں مجھو بہت مزا آیا ساتھ میں چٹنی کوئی بیا لسن درگ اس میں ایڈ کیا میں نے دھنیا پودینہ یعنی گرین جو ہربلز ہوتیا وہ بنائی تو رائٹ ناو رائٹ ٹائم آپ نے بھائی زوہر سمان سال پنجابی منڈے سال کوٹی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ملنگ آپ سے نیکس ویڈیو میں اسلام لی موسیقی